یہ ایف بی آر کے اندر ویکنسیز ہیں مور دن نائن فیفٹی ساڑھے نون سو سے زیادہ ویکنسیز ہیں ایف بی آر کے کسٹم ڈیپارٹمنٹ کے اندر جس میں سب سے پہلے ہے یہ سپائی کی ہے بیس ویکنسیز ہیں بیسک فکیل فائیو ہے اور اس میں پنتالیس سال تک ایج جائیے اور پہلے میں ویکنسیز بتا دوں اس کے بعد اپلائی کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ آسان طریقہ ہے یہ ملتان کے اندر ہے یہ ٹونٹی ویکنسیز اس کا پشاور میں ہے تری فورٹی سیکس تین سو چھالیس ویکنسیز ہیں پورٹی فائیو جئرز ایج ہے اور اسی طرح سے ٹرائیو کی ویکنسیز ہیں یہ پشاور میں ہے ایک ویکنسی پچاس سال تک ایج ہے اور اسپائی کی ویکنسیز ہیں بیسک فائیو ایک سو پچاس ویکنسیز ہیں یہ کوئٹا میں ہیں اس کے بعد پھر ٹرائیو کی ویکنسیز ہیں تین ویکنسیز ہیں اور یہ ہے کوئٹا میں اور گواتر پہ پچاس وکنسیز ہیں یہ بیسک سکیل فائیو کی ہیں اور فورٹی فائیو جیئرز تک اس کی ایج چاہیے اور اس کے بعد پھر ملتان کے اندر ہیں وکنسیز پانچ وکنسیز سپائی کی ہیں یہ اس میں ایکسپیرنس میکسیم وکنسیز میں زیرو کوئی ایکسپیرنس نہیں چاہیے فورٹی فائیو جیئرز ایج ہے یہ پھر پشاور میں سپائی کی وکنسیز ہیں ٹونٹی وکنسیز ہیں اور کوئٹا میں پھر ہے ویکنسیز ہیں پندرہ ویکنسیز ہیں سپائی کی اور ڈیٹا انٹری اوپریٹر کی ایک ویکنسی ہے یہ ہے لاہور میں اور پھر ڈیٹا انٹری اوپریٹر کی ہے پشاور میں ایک ویکنسی ہے اور ڈیٹا انٹری اوپریٹر کوئٹا میں ہے ایک ویکنسی یہ چود میں سکیل کی ہیں یہ سکیل سپائی والی سے بڑا ہے اور ڈیٹا انٹری اوپریٹر ہے ایک ویکنسی چود میں سکیل یہ گوادر میں ہے اسی طرح گوادر میں سپائی کی 48 ویکنسیز ہیں اور ڈرائیور کی تین ویکنسیز ہیں گوادر پہ ڈیٹا انٹری اپریٹر لاہور ایک ویکنسی ہے چودن سکیل کی لاہور میں 54 ویکنسیز ہیں سپائی کی اور ڈرائیور کی تین ویکنسیز ہیں لاہور میں اور اسی طرح ڈیٹا انٹری اپریٹر کی دو ویکنسی پشاور میں ہیں اور 48 ویکنسیز یہ پشاور میں ہیں اور اس کے بعد ڈرائور کی وکنسیز ہیں اور سپاہی کی وکنسیز ہیں کوئٹا میں پشاور میں تین وکنسیز ہیں ایک وکنسیز ڈیٹا انٹریپریٹری ہے اس طرح اور بھی یہ وکنسیز ہیں سپاہی کی وکنسیز ہیں اور اس طرح سے یہ کراچی کے اندر بھی ہیں اور یہ کافتاری اور وکنسیز ہیں اب میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں کہ یہ اپلائی کیسے کرنا ہے یہ تمام کنسیز فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ایف بی آر کے کسٹم ڈیپارٹمنٹ کے اندر ہے تو آپ لوگوں نے اپلائی کرنے کا یہ آسان سا طریقہ ہے یہ ایم جے پی نیشنل جوپورٹل ڈاٹ جیوی ڈاٹ پی کے کی سائٹ ہے یہ لنک میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گا ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر وہاں سے آپ لوگوں نے سمپلی اس لنک پر کلیک کرنا ہے اور پہنچ جانا ہے اس سائٹ پر یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ کسی ایک وکنسی کو دیکھ لیتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے نیو جوپ ویو جوپس ڈیٹیل جس جوپ پہ بھی آپ اپلائی کرنا چاہیں اس کی جوپس کی ڈیٹیل کو ویو کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈیٹیل آ چکی ہے کہ یہ ریگلر ہے اور پانچویں سکیل کی ہے پنتالیس سال ایج چاہیے اس کی پچاس وکنسیز ہیں اور چھبیس فروری تاکس کی لاسٹ ایٹ ہے کوالیفکیشن میٹرک ہے اس میں زیادہ تر جاؤز میں کم کوالیفکیشن ہی مانگی گئی ہے اور فیزیکل سٹرنڈر بتایا گیا ہے کہ کیا کچھ آپ لوگ کی فیزیکل جو ہیلتھ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اس کے بعد رننگ ہے کوٹا وغیرہ ساری یہ ڈیٹیل بتا دی ہے کہ اپن میرٹ پر یہ کتنی ہوں گی وومن کے لیے کتنی ہیں اور منورٹیز کے لیے کتنی ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے سیمپلی یہاں پہ کلک کرنا ہے لاغن یا سائن اپ اگر آپ لوگوں کا پہلے اس پورٹل پہ آپ کا آئی ڈی بنا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے لاغن کر کے اپلائی کرنا ہے اگر نہیں بنا ہوا تو آپ لوگوں نے پہلے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے اور لاغن کا لینا ہے سائن اپ کر لینا ہے واہاں چاندیک چیزیں پوچھے گا جس سے آپ لوگ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد یہ کیونکہ آپ لوگ پہلے لاؤگئن نہیں ہوئے ہوئے اس لیے آپ لوگ نے یہاں پر سائن اپ پہ کلک کرنا ہے اور جو یہ چاندیک انفرمیشن پوچھے گا وہ آپ لوگ نے دینی ہے اور آپ لوگ یہ دیکھیں یہ چار چیزیں انہوں نے پوچھیں ہیں اور آپ لوگ سائن اپ ہو جائیں گے یہاں سے یہ لاؤگئن آپ لوگوں کا یوزر نے پاسورڈ بنے گا اس سے آپ لوگوں نے لاغن کا لینا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی اس پر اپلائی کرنا ہے تو اپلائی یہ یہاں پہ آپ لوگوں کا لاغن بن جائے گا لاغن بنانے کے بعد یہ اوپر اپلائی نو کا یہاں پہ لنک دیا ہوا ہے جس بھی جوہ پہ آپ اپلائی کرنا چاہے اپلائی نو پہ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ لاغن کریں گے لاغن کرنے کے بعد آگے جو فارم وغیرہ فیل کرنا ہوگا وہ کریں گے آپ لوگ نے آن لین اپلائی کرنا ہے میں اور کوئی چیز نہیں ہے اس میں آپ لوگ دیکھیں جس ویکنسی پر آپ لوگ کی ریکوارمنٹ پر پورا اترتے ہیں یہ مور دین نائن سیونٹیس ہے نو سو ستر ویکنسیز ہے شاید یہ تو کافی زیادہ ویکنسیز ہیں یہاں پر اپلائی کریں لیکن نیکٹیو مینز یوز نہ کریں آپ لوگ اپنی لکھ پر چھوڑیں اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ کاریز یہاں لکھا ہوا ہے تو لازمی جوب ہو جائے گی لیکن اگر ہاں نیکٹیو مینز یوز کریں گے تو اس کی کوئی رسپونسیبیلٹیس نہیں لے گا اگر کاریز کو آپ کے ساتھ کو فراڈ ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی رسپونسیبل نہیں ہے بیسٹ اف لکھ